حب اور ارشاد طبو نوی میں ذکر موجود ہے جسے حالوں بھی کہتے ہیں لیپیڈیم سٹائیوم بھی کہتے ہیں وارٹر کریس گارڈن کریس بھی کہتے ہیں حب اور ارشاد کے بے شمار فوائد ہیں حدیث نوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرید ایک عذیت دانے والی چیز ہے مجھے لگتا ہے جیسے یہ آگ سے پیدا ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت عبان بن سالے بن انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بخیرو بیوتکم باللبانی والشیح اپنے گھروں میں شیح لبان اور مر کی دھونی دیتے رہا کرو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ ایک اور روایت فرماتے ہیں علیکم بشفائی فإن اللہ جعل فیہ شفاؤن من کل لیدا تمہارے لیے الصفاء موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفاء رکھی ہے یعنی الصفاء بھی حب و رشاد حالو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماذا فی الامرینی من الشفائی الصفاء والصبر کیا تم نہیں جانتے کن دو کاموں میں شفاء ہے الصفاء اور صبر صبر یعنی مصبر کہتے ہیں اور الصفاء حالو حب و رشاد محدث ابو عبید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حب و رشاد حرف بھی سے وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ دنیوری روایت کرتے ہیں عربی میں جس کا اردو میں میں ترجمہ بیان کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں یہ وہ بیج ہیں جسے حرف کہتے ہیں یہ وہ بیج ہیں جن سے لوگ علاج کرتے ہیں اسے الصفاء کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ وہ بیج ہیں جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا یہ وہ نبتات ہیں جسے حرف کہتے ہیں اور عوام الناس میں حب و رشاد کے نام سے مشہور ہے مزاج اس کا گرم اور خشک ہے تیسرے درجے میں کمر کے درد کے لیے خانسی کے امراض میں اور عام میں اس کا استعمال جو ہے بخودی مفید ہے پیٹ کے سبی امراض کے لیے جلد کے سبی امراض کے لیے لیپی ڈیم سٹرائیوم اور فوڈیو ہے بہت ہی مفید